اسلام علیکم سباز بس کلاسز میں آج میں انشاءاللہ کھچڑے کی ایک بہت ہی آثنٹک ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت زیادہ مزیدار اور سمپل ریسپی ہے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بس بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہے لیکن ہے بہت زیادہ نیوٹریشیز بہت زیادہ ہیوی نہیں ہے اور سمپل ریسپی ہے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے یہاں پر لے رہے ہیں آدھا کیلو گی ہوں یعنی پانچ سو گرام گی ہوں اسے آپ دھو کر بھیگو دیجئے یہاں میں نے دو گھنٹے بھیگایا ہے آپ اسے رات بھر بھیگا سکتے ہیں یا پھر آپ چار سے پانچ گھنٹے بھی بھیگا سکتے ہیں جتنا بھیگائیں گے اتنا گلنے میں آسانی ہو جائے گی اب آپ اسے پریشر ککر میں ڈالیے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے چار گلاس وانی اور پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن پیسٹ اور پھر ہم پریشر ککر لگا دیں گے ٹھیک ہے پریشر ککر لگا کر پانچ سے چھے سیٹی ہونے تک اسے گلائیے اور پھر دھیمی آج پر اسے ایک گھنٹے تک گلنے کے لیے رکھ دیجئے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس پچاس گرام چنہ دال ہیں پچاس گرام اڑیت دال ہیں اور یہاں پر ہم نے پچیس گرام مسور دال لی ہے اور پچیس گرام ہم نے لی ہے مونگ دال ٹھیک ہے یہ دالیں ہم نے لی لی اب ہم کیا کریں گے ان دالوں کو گلا لیں گے لیکن ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چنہ دال ہوتی ہے یہ گلنے کے لیے زیادہ وقت لیتی ہے اس لیے ہم پہلے پریشر ککر میں دھو کر چنہ دال کو ڈالیں گے اور پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے دو کپ پانی ڈالیں گے اور دو کپ پانی ڈال کر ہم پریشر ککر میں اسے گلا لیں گے ٹھیک ہے تو آپ پہلے اسے پریشر ککر میں دو سے تین سیٹی ہونے دیجئے تب تک اسے گلائیے اس کے بعد پریشر ککر کھولیے اور پریشر ککر تھنڈا ہونے کے بعد ہم نے اسے کھولنا ہے کھول کر ہم اس میں اب دوسری ڈالیں ایڈ کر دیں گے تاکہ سبھی ڈالیں ایک ساتھ گل جائیں یعنی ماش کی ڈال، مسور کی ڈال اور مونگ ڈال ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی پھر سے ایڈ کریں گے اور پریشر ککر لگا کر ہم اسے گلائیں گے پھر سے ہم اسے دو سے تین سیٹی ہونے تک گلائیں گے اور پھر اسے دھیمی آج پر دس منٹ رکھیں اور دیکھیں اس کے بعد یہ ڈالیں گل جائیں گی دالیں گلنے کے بعد آپ پریشر ککر کھولیے یعنی پریشر ککر کی بھاپ نکال کر پریشر ککر کھولیے اور دیکھیں یہ ساری ڈالیں گل چکی ہیں آپ انہیں گھوٹ لیجئے گھوٹتے وقت آپ آسانی ہو اسی لئے میں اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر رہی ہوں تاکہ گھوٹنے میں آسانی ہو اس طرح سے آپ اسے چمچ سے یا دال گھوٹنے کی مدد سے گھوٹ لیں بہت زیادہ باریک پیسٹ نہ بنائیں اس طرح سے آپ اسے گھوٹ لیں کیونکہ یہ کھچڑا ہے بہت پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ گہوں بھی گل چکے ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر گہوں بھی گلا کر رکھے ہیں گہوں اچھا طرح سے گل چکے ہیں اب آپ اسے پیس لیں لیکن آپ نے اسے درددرا پیسنا ہے یاد رکھیے آپ نے اسے دردرا پیسنا ہے بہت سارے لوگ گہوں کا چھلکا نکال لیتے ہیں میں نے یہاں پر اس کا چھلکا نہیں نکالا ہے کیونکہ چھلکے میں بہت زیادہ بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے تو اسی لئے میں نے اس کا اوپر کی کور اگر نہیں نکالا ہے بیس میں اس کور اگر کے ساتھ پیس ہوں گی تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی کورنگ کے وجہ سے کچھ پرابلم ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوتا بہت اچھا لگتا ہے بہت تیسٹی بہت نیوٹریشنز بنتا ہے تو دیکھیں ہم نے اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی لالا تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے اس کے بعد آپ اسے دردرہ پیس لیں دیکھیں اس طرح سے دردرہ ہمیں پیسنا ہے ہمیں اس کا بہت باریک پیسٹ نہیں بنانا ہے کیونکہ یہ کھچڑا ہے تو ہم اسے اس طرح دردرہ پیسیں گے اب ایک پریشر کوکر میں آپ نے کیا کرنا ہے آدھا کپ تیل گرم کرنا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک پیاز پیاز کو آپ فرائے کیجئے دیکھیں پیاز فرائے ہوتے وقت ہم اس میں ڈالیں گے ایک آٹھ سے دس ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے چیر کر اس میں ڈالا ہے ہری مرچ کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تھوڑی سی کم ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ہم ایک ٹیسپون شازیرہ لیں گے ایک ٹیسپون کالی مرچ لیں گے اور دو سے تین انچ کی دارچینی لیں گے اور ایک چھوٹا سو ٹکڑا جاویتری کا لیں گے اور ایک ٹیسپون سے تھوڑے کم لانگ لیں گے اور ایک ٹیسپون ہری لائچی لیں گے یہ ساری چیزیں ہم تیل میں فرائے کریں گے ہری مرچ اور پیاز کے ساتھ ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد ہم اسی میں ایڈ کریں گے ایک سے دے ٹیبال سپون ادرقلیسن پیسٹ ٹھیک ہے ادرقلیسن پیسٹ ہم نے اسی میں ایڈ کیا اس کے بعد آپ اسے چی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکائیں اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیں 一 فو ٹیسپون یا پھر ہاف ٹیسپون ہلڈی پاورڈر ایڈ کردیں ہاف ٹیسپون ہم نے اسے ہلڈی پاورڈر ایڈ کرنا ہے اور دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں حرادنیا ڈالا دو ٹیبل سپون پودینہ ایڈ کیجئے اور اس کے بعد ایک ٹیبل سپون لال بچ پاؤڈر ڈال دیجئے ساری چیزوں کو اب میڈیم فلیم پر فرائی کیجئے اور اس کے بعد آپ ڈال دیجئے تماتر ہریمچ اور حرادنیا تماتر ہریمچ اور پودینہ ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے بھون دیجئے یہاں پر چھے تماتر کو باریک کٹ کر کے ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اب آپ اسے اچھی طرح سے بھونیے دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ون ان ہاف کیجی یعنی دیڑ کلو گوشت ہے گوشت کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز کیجی یعنی گوشت کے تھوڑے سے موٹے اور چھوٹے پیسز کیجی اور گوشت کے ساتھ اگر چکنائی ہو تو بہتر رہے گا اب آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں اس کے بعد آپ اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیں نمک ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر دیں اور اسے آپ اچھی طرح سے بھونیں اب تیز آنچ پر اسے اچھی طرح سے بھونتے جائیں اور اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کیجئے ون ان ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر یعنی دیڑ چمچہ دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور پھر ایک ٹی سپون دھنیا مسالہ جو جنرلی گھر میں دھنیا مسالہ بنا کر رکھا جاتا ہے وہ دھنیا مسالہ ہم نے ایڈ کیا اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں لنک انشاءاللہ نیچے دے دوں گی آپ اس میں سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اب اس مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں ہائی فلم پر آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے دیکھیں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اس کے بعد آپ اس میں ایک کپ پانی رال دیجئے ایک کپ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور پھر اسے تیز آنچ پر پکائیے اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایڈ کیجئے زیرا پاوڈر ہم نے اس میں ایڈ کیا اس کے بعد آپ اسے پکنے دیں اس گوشت کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ دہی دہی ہم نے اس میں ایڈ کیا دہی کو آپ مکس کیجئے گیس کے فلم کو تھوڑا سا دھیما کیجئے دہی کو اچھی طرح سے اس گریوی میں مکس کر لیجئے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک رہی ہے اس کے بعد ہم ککر کا ڈھکن لگائیں گے اور تین سے چار سیٹی ہونے تک ہائی فلیم پر اور پھر ایک دس منٹ لو فلیم پر ہم اس سے پکائیں گے تاکہ یہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے دیکھیں گوشت اچھی طرح سے گل گیا ہے اس کے بعد ہم اوپر کی تھوڑی سی تری نکال کر ایک سائیڈ رکھ دیں گے یعنی گوشت پر جو تری آئی ہے اسے نکال کر ہم الگ رکھیں گے اور اب ایک سے دو لیٹر پانی گرم کیجئے اور اس میں یہ پیسا ہوا یعنی گہوں ڈال دیجئے اس کے بعد ہم اس میں ساری جو دالوں کا مکسچر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں یہاں پر میں نے پچاس گرام چاول اچھی طرح سے پکا لیے تھے اور اس پکے ہوئے چاول کو ہم پیس لیں گے اور پیس کر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھی ہم نے گوشت کی جو گریوی بنائی تھی وہ گریوی بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو ساری چیزیں اس گرم پانی میں آپ مکس کر لیں مکس کر کے اچھی طرح سے یہ سب چیزیں میں چومچ ہلائیں تاکہ سبھی چیزیں اچھی طرح سے مل جائیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مل گئی ہیں اب آپ اسے پکانا شروع کیجئے دیکھیں میں نے چاول پیس لیے ہیں پیس کر میں اس میں مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے چاول پیس کر ہم نے اس میں مکس کر لینا ہے یعنی اس کھچڑے کے مکسچر میں ہم نے ڈال دینا ہے اور ڈال کر ہم اسے مکس کر لیں گے اس کے بعد ٹیسٹ کے حساب سے آپ اس میں نمک ڈالیے اور نمک ڈال کر آپ اسے پکانا شروع کیجئے پکتے پکتے یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اب اس میں ہم ڈالیں گے دو نیمبو کا رس اور پھر ہم اسے پکاتے رہیں گے آپ چاہیں تو اس سٹیج پر ایک دو سے تین ٹیبل سپون دیسی کھی ڈال دیں تو دیسی کھی ڈالنے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک کہ یہ بہت اچھی طرح سے یہ پک نہیں جاتا اب اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی تلیوی پیاز ڈالیں گے یہاں میں پون کپ پیاز ڈال رہی ہوں تلیوی پیاز ایک ٹی سپون ہری لائچی کا پاورڈر ایڈ کیجئے اور پھر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیجئے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور پکاتے جائیے اچھی طرح سے چمچ چھلاتے ہوئے اسے پکائیے اس کے بعد آپ اسے ایک ڈش میں نکالیے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تب آپ اسے ایک ڈش میں نکالیے اور نکال کر ہم اس پر ایڈ کریں گے تھوڑا سا دیسی کھی دیسی کھی اس پر ڈالیے اور دیسی کھی کے ساتھ ساتھ ہم اس پر جو تری رکھی تھی ہم نے نکال کر وہ تری ہم اس پر ڈالیں گے یعنی سالنگ کی جو گریوی کی تری تھی وہ ڈالیں گے تلی ہوئی پیاز ڈال کر اوپر سہرہ دھنیا پودینہ ڈالیے یہ بلکل سمپل ریکوریشن کیا میں نے کافی سارے پہلے ہریس کے ریسیپیز ڈالے ہیں اس میں میں نے کافی ساری چیزیں ڈالی ہیں لیکن یہ بلکل آتھینٹیک بلکل پرانی جو ریسیپی ہے وہ ہے جو اکثر ہمارے میری مدر ان لاؤ بنایا کرتی تھی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی ہے آپ اسے بنائیں بہت سمپل ہے اور بہت لائٹ لگتی ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے ہماری ہمارا جو کھچڑا ہے وہ بن کر تیار ہے بہت مزیدار ہے اور آپ اس پر نیمو نہیں چوڑ کر کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو دیکھیں کہیں آپ کو کیسی لگی ریسیپی ریسیپی پسند آئی ہے نا تو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل ایک آئیکن بھی ضرور پسند کیجئے تاکہ میری ریسیپی اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سباس بیس کلاسز